ہیلو جی اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم جس فیلے کے اوپر رییکشن دینے والے کو چندیگر لاسٹ ویڈیو جو میری تھی وہ لکنوں کے بارے میں تھی اس میں مجھے پتا چلا تھا کہ چندیگر انڈیا کا پہلا شہر ہے جو سب سے زیادہ خوش رہنے والا ہے ہیلو دوستو آج میں ہمیں چندگڑ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں چندگڑ ایک کیندر شاسید پردیش ہونے کے ساتھ ہی دو راجیوں ہریانہ اور پنجاہ کی راجدھانی بھی ہے یہ شہر انڈیا کے کافی اچھے خوبصورت اور ڈیولپڈ شہروں میں سے ایک ہے چندگڑ ایک سو چودہ سکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ بھی بہت رہے ہیں یہاں کی آبادی لگ بھگ دس لاکھ ہے دوستوں اس ویڈیو میں میں آپ کو چندگڑ سے جڑے کچھ ایسے فیکٹس بتاؤں گا جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے ہیلو دوستوں میں ہوں محمد کاشیف آپ دیکھ رہے ہیں الفا فیکٹس آئیے جانتے ہیں چندگڑ کے بارے میں کچھ amazing کچھ نیا چندگڑ انڈیا کا پہلا well planned city ہے یہ شہر اپنے architecture اور شہری یوجنہ کے لیے دنیا بھر میں famous ہے اس کی ڈیزائن سویس فرنچ آرکیٹیکٹ لی کاربوزیر نے بنائی تھی اس شہر میں بنی لگ بھگ سبھی گورنمنٹ بیلڈنگز اور ہاؤسنگ کو چندگڑ capital project ٹیم نے ڈیزائن کیا تھا جس کے ہیڈ لی کاربوزیر تھے 2015 میں بی بی سی میں پبلش ایک article کے انسار چندگڑ اپنے architecture, cultural growth اور modernization کے حساب سے دنیا کے پرفیکٹ شہروں میں سے ایک ہے چندگڑ ایک developed شہر ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا HDI یعنی human development index انڈیا کے سبھی راجیوں اور union territories سے زیادہ رہتا ہے چندگڑ کا اتحاس کافی پرانر رہا ہے یہاں آج سے آٹھ ہزار سال پہلے ہڑپا سبیتہ کے لوگ رہا کرتے تھے چندگڑ کے پاس بسے ہوئے شہر ہیں پنجاب کا محالی اور ہریانہ کا پنچکولہ دونوں ہی شہر چندگڑ کے کافی پاس ہیں اسی لیے ان تینوں شہروں کو ملا کر ٹرائی سٹی بھی کہا جاتا ہے چندگڑ کا ٹرافیک کافی اچھا رہتا ہے یہاں پر کئی چوراہیں بنے ہیں جو دکھنے میں کافی خوصورت تو لگتے ہی ہیں ساتھ ہی ٹرافیک کو ایزی فلو میں چلنے میں مدد کرتے ہیں چندگڑ بھارت کے بہت زیادہ ہریانی والے شہروں میں سے ایک ہے چونکہ یہ شہر ویل پلانڈ کر کے بنایا گیا تھا اسی لیے ٹری پلانٹیشن یہاں پر میجر پروجیکٹ رہا ہے یہاں پر پیڑ اور پودھوں کی بہت سی پریجاتیاں پائی جاتی ہیں چندگڑ گورنمنٹ کا سیمبل اوپن ہینڈ ہے اسے اللہ کاربوزیر نے ایک اسمارک کے روپ میں بنایا تھا یہ سیمبل شانتی سمردھی اور مانوتہ کی ایکتہ کا پرتیخ ہے چندگڑ میں کسی بھی سیکٹر کا نمبر سیکٹر تھرٹین نہیں ہے کیونکہ یہاں کے لوگ تھرٹین نمبر کو اشب مانتے ہیں اور یہ شہر فرنچ آرکیٹیکٹ کے دورہ بلان کر کے بنایا گیا تھا اسی لیے یہاں پر سیکٹر تھرٹین کبھی بنایا ہی نہیں گیا چندگڑ کو نوٹیس تب کیا گیا جب انڈیا اور پاکستان ڈیوائیڈ ہو گئے اس سمیے پنجاب کی راجدھانی لاہور شہر تھا جو پاکستان کے حصے میں چلا گیا اس کے بعد پنجاب کو نئی راجدھانی کی ضرورت تھی تب چندگڑ کو اس کی راجدھانی بنایا گیا چندگڑ کی ایک چوکانے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر یونیورسٹی کے الیکشن کا کریز بہت زیادہ ہے یہاں پر یونیورسٹی الیکشن کا کریز ویدھان سبح یا راجے سبح الیکشن سے بھی زیادہ ہے دوستو چندگڑ ایک بہت ہی خوبصورت اور ڈیولپ شہر ہے یہاں پر بہت سی گھومنے لائک جگہ ہیں اگر آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو آپ کو چندگڑ ایک بار ضرور جانا چاہیے دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ایسی امیزنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیجئے اگلی ویڈیو میں آپ سکر ملا کرتا ہوں تو یہ تھی ویڈیو اور سب سے چکا دینے والی بات مجھے یہ لگی کہ جو پنجاب تھا پاکستان وہ انڈیا بننے سے پہلے جو پنجاب تھا وہ اس کا جو راجدانی یعنی اس کا capital جوتا وہاں اور تھا یہ مجھے ہل سک نہیں بات پتے چلی میں سے سمجھ رہے شاید دل دی ہو مجھے یہ لگتا تھا مگر یہ بہت کلیور رہ گی کہ پہلے بھئی راجدانی جوتی capital جوتا وہاں اور تھا اب جو ہے وہ چندگر ہے آہ لازٹ ویڈیو میں میں نے ذونا تھا کہ چندگرد میں وہ انڈیا کے خوش ترین شہروں میں سے نمبر ون پر ہے تو اسی وجہ سے میں نے اس پر اٹیکشن دیا اور باتیں پتا چلی ہو یہ پتا چلا کہ یہ انڈیا کا سب سے خوشحال ترین شہر ہے اور یہ ہر ایک قسم ملے گی یہ بات اس ویڈیو میں کہی گئی کہ یہاں پہ پلانٹیشن کے ذریعے یہ سٹی بنائیں گئی یہ گرینری کافی گرینری ہے پرانے ہڑپا منجی دلو وہ ہڑپا کا نام یاد آیا کہ ہڑپا پاکستان میں بھی ہے اور ہڑپا کے لوگ جو ہے وہ ہڑپا وہاں پہ بھی ہے انڈیا میں تو کافی جگہ وہاں پہ بھی ہیں یہاں پہ بھی ہے کیونکہ پرانے لوگ جو پہلے زمانے کے لوگ رہتے تھے ان کے جوہر کنڑھ رات ملتے ہیں وہ قئی انڈیا سے بھی ملے پاکستان سے بھی ملے پاکستان میں وہ سوئل جگہوں سے ملے ہیں اور یہ جو شہر ہیں وہ اس کا جو پاکستان کے ساتھ بھی آتا ہے ہریانا کے ساتھ بھی اس کا آتا ہے اور پاہنجاب کے ساتھ بھی اس کا جو ہے وہ بورڈر آتا ہے ان شہروں کے ساتھ بھی یہ ان سٹیٹ کے ساتھ بھی آتا ہے اور یہ کافی گملاند جگہ ہے پرانی ثقافت بھی آپ کو ملے گی میں تو پورانی جگہوں کے پیچھے پاکل ہوا ہوں اور پورانی جگہوں کے بارے میں جاننا ہے کہ کوشش کرتا ہوں جاننے کی ضروری ہے اگر آپ جاننا چاہتے تو آپ کی نہو لچ میں زیادہ ہوں اور آپ زیادہ جانیں گے اور اس سب سے چیزی پہنچے یہ لوگوں نے انہوں نے بتا ہے کہ ان کی ٹریپک کا نظام بہت اچھا ہے اور یہ ہے کہ یہاں پہ کبھی ٹریپک جام نہیں ہوتا چھوڑا ہمینے چھوڑا ہمینے چھوڑا ہمینے چھوڑا ہمینے بولا جاتا ہے مردو میں اس کی وجہ سے ٹریک جہاں مجھے تو آج ہی چلتی ہیں اور اس کی وجہ سے کافی لوگ کو دور ہوجاتی ہیں یہاں کے لوگ تھٹی نمبر سے کافی ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں ہمارے اللہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹریک نمبر ہمارے لئے اشوب ہے مطلب کہ سہی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ لوگ تھٹی نمبر کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے اور سیکٹر کی بات کرے کی انہوں نے کہا کہ تھٹی نمبر سیکٹر یہاں پہ نہیں ہے اور یہاں کے جو گورنمنٹ کا نشان ہے سائن ہے وہ پانچ نشان ہے پانچ انگلیاں یا کھلا ہوا ہاتھ اس طرح ہے دوسری ایسی مجھے اس بات پہ آئی کہ یہاں کے جو یونیورسٹی کے جو ایلیکشن ہوتے ہیں وہ عام ایلیکشن عام ایلیکشن سے زیادہ رش ہوتے ہیں وہاں پہ کہ جو انتحاب بات ہوتے ہیں جو ایلیکشن ہوتے ہیں اس سے زیادہ رشن کے یونیورسٹیو میں ہوتا ہے اور یہاں کے جو گاؤں کے بارے میں باتایا گیا کچھ اچھی جو گھومنے کی لائک ہے اور انڈیا میں اگر آپ چندگر سے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں منشن کر سکتے ہیں اور اگر چندگر کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو اس کا نیم اور لنک کومنٹ بوکس میں منشن کر دیں چندگر کے بارے میں کافی اچھی جانکاری مجھے میریو چندگر کے بارے میں جانا یہاں پہ یہ جگہ جو ہے وہ انڈیا کا نمبر ون پر ہے خوش رہنے والے لوگوں میں سے اور خوش رکھنے والے لوگوں میں سے تو امید کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ویڈیو چلے گے ویڈیو چلے گے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے ہیں سبسکرائب کے سب دل آئیکن کو بھی پریس کرتا ہے تاکہ انہیں ایوڈیو ویڈیو سکنے ڈپکی سنام کو ملتی رہے موسیقی